موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ نہیں ہم میں سے کون ہے جو خطاکار گناہکار سیاہکار نہیں ہے ہمارے اندر کا حال بھی بہت برا ہے باہر کا حال بھی بہت برا ہے تنہائی کا حال بھی بہت برا اگر یہ چیزیں آیا کر کے جگوالوں کو بتا دی جائیں تو ہم کہیں موت چھپانے کے قابل نہ لیں سوچو قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سب کے سامنے آیا ہو گئیں تو پھر کیا حال ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے آمین اور دنیا اور آخرت میں رب پردہ پوشی قائم رکھے اس زمن میں کچھ آحادیث نبوی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو موسی عشاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چخص کی اللہ تعالی دنیا میں پردہ پوشی کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کو قیامت میں بھی رسوائی نہیں کرے گا اس روایت کو امام بخاری نے تاریخ میں روایت کیا ہے امام طبرانی نے السغیر میں پھر امام حیسمی مجموع زبائد میں لاتے ہیں امام بزار بھی اسے لے کر آتے ہیں اور دیگر محدثین نے بھی ذکر کیا ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ پردہ پوشی اس مومن کے لیے ہوگی جو لوگوں کے عیبوں کو چھپایا گا جب زندگی ہوگی دنیا میں رہتا ہوگا تو لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہوگا لوگوں کی برائیوں میں اپنی زبان کو جمبش نہ دیتا ہوگا حرکت نہ دیتا ہوگا نہ ان کی غیبت کرتا ہوگا یہ ایسا ہی شخص ہے جو لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہوگا تو اللہ تعالی بھی پردہ پوشی فرمائے گا اس کے گناہوں کی اور آدیس مبارکہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے اچھا اسی طرح ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس کو امام سیوتی البدور السافرہ میں لاتے ہیں اور امام احمد ابن حمل بھی روایت کرتے ہیں امام طبرانی بھی لاتے ہیں ابن ماجہ بھی لاتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا اسی طرح حضرت ابو جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کو لوگوں کی عزت اچھالنے سے روکے رکھا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گا اور جس نے لوگوں سے اپنے غصے کو روکا اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے محفوظ رکھے گا حضرت ابو جعفر رحمت اللہ علیہ سے روایت کردہ یہ روایت اسے حافظ عراقی نے روایت کیا ہے ابن عبد الدنیا نے روایت کیا ہے اس کی سند حسن ہے اسی طرح المغنی میں بھی آتی ہے امام سیوتی بھی اس کو لے کر آتے ہیں اسی طرح امام دیلمی پھر اس کو ابن مبارک نے بھی اس کی تخریج کی ہے بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ خیال رکھیں کہ کسی کی کوئی بات آپ کو پتا چل جائے تو اس کی اصلاح کر سکتے ہیں تو کر دیں اس کی عزت کو نہ اچھا لیں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اپنی زبانوں کو دوسروں کے عیبوں کو بیان کرنے کے بجائے اس وقت کو اپنی اصلاح کے لیے استعمال کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں